موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُ رَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ لَقْعَي آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سَوَمَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ نَانِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ اَبْرِكَوْتَانَ 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 جَنْ مَكَرْمَ چَمِنْ دِیْجَرْ دِیْوَانْ يَوْوَتِ تِسْتَارَ سَتَارَ جَبْقَوَا دِهَمْ خُلَرْدَرْمَ نَئِ تِمَا مِتِسَوْرْدُنَ دِیْتَ رَاگْ بَيَا كْرُدْحَ مَنْ مَيَا مَا مُبَاشِتَا بَهْوَ جْعَانَ تَبْتَا خُلْتَامَ دَا وَمَابْتَا جَبْتَا مَنْ مِنْ نَبْنِرْدَا بَهْوَاتْ مِنْ دِیْتَامْ بَرَادَ رُنَ بِعْدَا فَلَادَ رُوْفَاتْ تُرْنِيْنْدُ سُنْدَرَمُحَادَ مِنْدَ نِتْرَاتْ نِشْنَاتْ مَرَمْكَوْفِتَتْتْ مَهَانْ موسیقی موسیقی گاؤبان نے پوری گیتہ ستھنا کر کے پوچھا کچھ دیتا ستھم پار تھا تھی کاغرین چیتا تھا تو بھئی آرزن تن میں میری بات ستھنا ایک آگرین ایک آگرفت سے ستھنایا میری بات کی طرف دھیان دیا گے نہیں اور تمہارا موہ نسٹ ہوا گے نہیں یہ دو پرشن کیے بھگوار میں موہ میرا نسٹ ہو گیا اور شمیرتی لفدہ میرے کو شمیرتی پرابت ہو گئی پرانتو بھگوان کے کہنے کا تات پر یہ دیکھتا ہے تم نے ایک آگرفت سے گیتہ ستھنا گئی نہیں اور موہ نسٹ ہوا گے نہیں اس کا ارتھ ہوتا ہے اگر ایک آگرفت سے گیتہ ستھنی جائے تو اس کا موہ نسٹ ہو جاتا ہے تو پرکر کہتا ہے موہ نسٹ ہو گیا ایسا نہیں کہا کہ میں نے گیتہ سن لی اور گیتہ کے سننے سے موہ نسٹ ہو گیا ایسا نہیں کہا کہ موہ نسٹ ہو گیا موہ نسٹ ہو گیا ایسا ستھیکرتی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آگرفت سے گیتہ سن لی پر تو اردن کا بھاکش اور معلوم دیتا ہے موہ کے ناس ہونے میں میں نے ایک آگرفت سے گیتہ سنی یہ کارن نہیں تو تات پرسادات آپ کی کرپیشیں موہ نسٹ ہو گیا ناؤبان کی کرپیشیں جو کام ہوتا ہے وہ اپنے ادیوک سے نہیں ہوتا کتنا ادیوک کرے گا یہ اور ادیوک کرے گا اور 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 جائے گا تو وہ کے ناس ہونے میں اردن کہتے ہیں کہ تات پرسادات آپ کی کرپیشیں موہ نسٹ ہو گیا تو سجنہ بھگوان کی کرپیشیں سب کچھ ہو جاتا ہے وہ کرپیشیں پرابت ہوتی ہے تو بھگوان نے کیا کہا مام ایکم سرنم رجتو میری ایک سرن ہو جانے بھگوان کی سرنوں کا آسلہ لانے اس کے سرن ہو جانے اس ہونے میں کوئی ادیوگ نہیں ہے پریشنم نہیں ہے اس میں کوئی کتھنتا نہیں ہے بھگوان کی ہونے میں اس درلگتا نہیں ہے بھائی بہن آپ دھیان دیں کسی کو ہم اپنا مان لیتے ہیں اور کسی کے پرتی اپڑے کو ہم سفوت کر دیتے ہیں اس میں آپ ہم صدا شتنٹرہ پراد ہی نہیں ہے پرتنٹر نہیں کسی کے ساتھ میں اپنا پند کرنے کے لیے ہم کبھی پرادھین نہیں کبھی ہم دوربل نہیں کبھی ہم ایوگیا نہیں کرنا چاہے چاہے نہ کرنا چاہے یہ بات ہے ہم کسی کے ساتھ سمبند جوڑنا چاہے تو جوڑ نہیں سکتے یہ بات نہیں ہے آپ ہم دیچار کر دیکھیں تو نئے نئے سمبند کئی جوڑ دیے اور کہیں گے سمبند کو توڑ دیا تو جوڑنے میں اور توڑ دے میں کوئی کبھی پرادھین نہیں اس میں ایک بڑی بلکشن بات ہے بھگوان کے ساتھ سمبند جوڑنے میں تو اور ہم صدا دین ہیں بھگوان کی طرف سے جیوڑ کا کبھی بھی تیاگ نہیں ہوا بھگوان تو کہتے ہیں یہ صدا سے میرا ہے اس جیوڑوک میں جیوڑ بھوت ہے جیوڑ بنا ہے ان شریروں میں آ کر کے ہم ان شریروں والے بنے ہیں آج سے شوبرز پہلے ان شریروں اور ان کٹمبیوں کے ہم نہیں تھے اور شوبرز کے بعد بھی یہ اپنے اپنے ان شرینوں کے ہم نہیں رہیں گے نکٹمیوں کے نہیں رہیں گے تو یہ تو بیس میں ہم بنے ہیں یہاں کا جو سمبند ہے وہ بنا ہوا سمبند ہے اور تگھو کا سمبند ہے وہ شتہ صد ہے بھگوان کو تو دوسرے ہم نے مان لیا اور سنسار کو ہم نے اپنا مان لیا سنسار کے ساتھ سمبند ہم نے مانا ہے اور سمبند بھگوان سے دوری ہم نے مانی ہے کیونکہ مانی ہوئی دوری ہے بھگوان سے کوئی دور ہو نہیں سکتا کسی کی سامرت نہیں بھگوان سے دور ہو جائے کیوں کہ بھگوان ستروبیاپک ہے اگر میں جہاں ہوں وہاں بھگوان نہیں ہے تو بھگوان ستم میں ہے جی کہیں نہیں سکتے تو بھگوان ہمارے میں ہے ہم بڑے جوڑ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھگوان کی بھی طاقت نہیں کہ ہمارے کو چھوڑ کر الگ ہو جائے اگر بھگوان ہمارے سے الگ ہو جائے ہم بھگوان سے الگ ہو جائے تو بھگوان ست رہن ہی دور ہم دوب ہو بھگوان ہو جائے فر تو ہمیں الگ س्متر ہو جائے اس وقت بھگوان ہمارے کو چھوڑ سکتے نہیں ہم بھگوان کو چھوڑ سکتے نہیں تو کیا کر سکتے ہیں بھول جاتے ہیں اور صرح کے ساتھ ہم رہ سکتے نہیں صرح ہمارے ساتھ رہ سکتا نہیں کیونکہ ہمDO کو ہم ساتھ مان لیتے ہیں تو بھگوان سے دوری مانی ہوئی ہے بھگوان سنسار کے ساتھ ایکتہ مانی ہوئی ہے یہ مانی ہوئی ہے تاکہ وہ مٹا دیں تو سوٹا سندھ ہے وہ ہمارا سمبند آپ سے آپ رہ جائے تو ہمیں تو اپنا یہ مانا ہوا بھاو ہے اس کا تیاغ کرنا ہے بھگوان کہ ہم تھے ہیں اور رہیں گے سنسار کے تھے نہیں ہمیں ہے نہیں رہنگے نہیں کہ وہ اس بات کی سویکرتی کر لینے سویکار کر لینے ابھی یہ پد بھولا میں کسی عوستہ میں رہوں آپ کا ہوں ایک دھیان دیکھر آپ لوگ بات سنیں اپنے سادھنا کے بالپر ہم پربو کو پرابت کرتے ہیں تو ہمیں پربو کی پرابتی کا پاتر بننا پڑتا ہے اپنے میں یوگیتہ سمپادن کرنی پڑتی ہے اپنے کو ادھیکاری بننا پڑتا ہے ہمیں پربو پرابتی کی پاترتہ پرابت کرنی پڑتی ہے پرنتو اگر ہم یاد کرنے پہلی بات تو تو ہم تو پربو کے تھے اور ہے اور رہے گے اس واسطے اردن نے کہا کہ مہراد نسٹو موہا موہ نسٹ ہو گیا سمرتی لبدہ سمرتی لبدہ سمرتی اور لبدہ یہ دو پر بڑے سندر ہیں یاد مل گئی یاد آگے سمرتی کس ہو کہتے ہیں جو پہلے سے اور بیچ میں ہم بھول جاتے ہیں اور بھولنے کے بعد وہ یاد آتی ہے اس کو کہتے ہیں یاد آگئی سمرتی کہتے ہیں تو بیچ میں بھول گئے یہ بات تو نہیں انعادی کال سے ہم الگ مانے ہوئے ہیں پرنتو ہم بھگوان کے یہ بات تو بالکل سمرتی ہے یاد آگئی ہاں 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 بھگوان کے ہیں جیسے کرن اپنے کو رادھا کا پتر مانتا تھا رادھا داشی تھی اس رادھا کا پتر اپنے کو مانتا تھا رادھا کے پتی تھے ادھیرت اس کا اپنے کو پتر مانتا تھا پرنتو جب یہ بات شوری بھگوان کے دوارا کنتی کے دوارا یہ معلوم ہو گئی اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ماتا کنتی کا پتر ہی مانتا ہے اور شوری بھگوان کا پتر اپنے کو مانتا ہے پہلے بھی شوریہ کا اسٹ تھا اس کے شوری بھگوان کو اپنا اسٹ دیو مانتا تھا پر تم معلوم ہوگا تو میں تو ساکشات سوریہ کا پتر ہوں ایسے ہی آپ لوگ ہم لوگ بھگوان کو اسٹ مانتے ہیں پرماتوں آمانتے ہیں بڑا اچھا ہے پرنتو یہ بات بھول گئے ہم تو ہیں ہی بھگوان کے سب مم اپریے سب مم اپ جائے بھگوان کے رہے میرے پیدا کیے ہوئے ہیں مم اپری بھانشو جیو لوگے جیو بھوتا سناتنا یہ انادھیکاو سے میرا ہی انشا ہے ہم تو بھگوان کے ہیں بید بھگوان کہتے ہیں امرت بھگوان ہے یہ سب کے سب امرت بھگوان ہے امرت بھگوان ہے امرت بھگوان ہے ہم سب کے سب تو بھگوان کے ہم ہے اس کو ہم پھول گئے یہاں آکر کے یہاں کی بڑ گئے یہاں کے کتبیوں کے بن گئے کتب ہمارا ہم کتب کے دھن ہمارا ہے گھر ہمارا ہے یہ سمپتی ہماری ہے ایسے ان میں اپنا پن کر لیا اور بھگوان ہے یہ نہیں ہے یہ تو تھوڑا دن سے ملا ہے تھوڑا دن رہنے والا ہے سب پچھڑنے والا ہے سنجدو کتبیوں کے ہم نہیں ہماری یہ نہیں ہے کارن جیسے اپنے کو رادہ کا پتر مانتا تھا نام بھی رادے کہا جاتا تھا کارن کا اور وہ رادہ کی شیوہ بھی کرتا تھا کیونکہ رادہ کی گوڈی میں پڑا ہے اس کو یہ مانتا رہا ہے ماں مانتا تھا ہوں اور کارن بھی بڑے پیار سے اپنے ھڑے لگا سا ہی رادے کڑا پڑا ہے وہی رادہ میئے کا پرمہ ہے اور کارن بھی اسی رادہ کی شیوہ کرتا تھا ہم اس پرموک ہے۔ اس شادھنا میں ایک بہت بلکشن بات ہے۔ اس میں ہماری یوگیتہ اس میں کام نہیں دیتی۔ یوگیتہ اور ایوگیتہ کو لے کر ہمارا سمبنج نہیں۔ شادھن کر کے ہم پربو کی پرابتی کرتے ہیں۔ اس میں ہم ادھکاری بنتے ہیں، یوگی بنتے ہیں، سپاتر بنتے ہیں۔ تب پرماتما کی پرابتی ہوتی ہے۔ اور اس میں تو ہم پربوک ہے۔ یوگی ہے تو پربوک ہے، ایوگی ہے تو پربوک ہے، ادھکاری ہے تو پربوک ہے، اندھکاری ہے تو پربوک ہے۔ کہ ایسی حالت میں کسی عوستہ میں ہم ہے تو ہم ہے تو پربوک ہے۔ اس میں کنچد مادر بھی شندے نہیں ہے۔ اور یہ بات ستی ہے۔ تو گوانی کا تیمہ بیوانسا تھوڑا سا دھیان دے۔ تو پربوک کے ساتھ ہم سمبند اپنا جوڑتے ہیں۔ بھولے ہوئے اس لیے۔ جوڑے کیا ہے ہی پرندو جوڑتے ہیں۔ تو ہم جوڑتے ہیں کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ پرندو بھگوان سمبند جوڑتے ہیں نہیں ہے کیونکہ وہ بھولے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھگوان کے ہیں ہی ہیں۔ اور جب بھگوان کے ہم ہیں تو بھگوان نے ہمارے کو شکار کر لیا ہم بھگوان کے ہیں۔ تو ہمارا نمانہ کہوں تک چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ بھگوان نے شتنطرتہ دی ہے شادن کے لیے۔ اس کو بھگوان کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم بھگوان کے نہیں ہیں سنسار کے ہیں۔ دیان دانا ایک سمارمک بھات ہے۔ بھگوان کے ہم ہوتے ہوئے بھی بھگوان کو بھولتے کب ہے؟ کہ جو ہمارا نہیں ہے اس کو ہم اپنا مان لیتے ہیں تب بھگوان بھول جاتے ہیں۔ بچے کا شنیح ماں کے پرتی ہوتا ہے۔ اور تو وہ کھلونا لے کر کے کھلنے میں بھول جاتا ہے ماں کو تو کھلونا کو اپنا ماننا لگتا ہے اور نتروں کو اپنا ماننے لگتا ہے۔ اور بڑا ہو کر کے بیاء کر لیتا ہے ستی بچوں کا گھر کا اپنے آپ کو مالک مان لیتا ہے تو جہاں اپنے کو مالک مانا کو ماں ماں کو بھولا۔ تو ہماری گلتی یہ ہوتی ہے کہ یہاں جو بس میں ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے نہیں یہ ملی ہوئی کو ہم اپنے مان لیتے ہیں تب وہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور ملی ہوئی سن دنوں رہے گی نہیں۔ ملی ہے وہ تو بچھڑے گی۔ کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن ایسا بچار نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے کو جو ملی یہ صدا ہماری تھی اور صدا ہماری رہے گی۔ کیسے رہے گی یہ تو ملی ہوئی ہے؟ اور ملی ہوئی تو بچھڑے گی بھائی۔ پہلے ہمارے یہ شریر اور کتم اور سمبند یہ نہیں تھے تو پھر ہمارے کیسے رہیں گے؟ پر ان کو ہمارا ماننے سے جو واسطوں میں ہمارے پرمو ہے ان کو مبھول جاتے ہیں۔ جب کبھی یہ کسی بات کا مالک بنتا ہے تو اپنے مالک کو گھل جاتا ہے۔ یہ کہے گا ہے؟ اس واسے بھگوان کہتے ہیں ہے تو میہا ہی انشاں پرنسانات نا ہاں سانات صدا سے میرا پرنسان جیو بھوتا جیو لوگ میں جیو ہو گیا جیو بن گیا یہ بن گیا جاتا ہے بناوٹی روح ہے ہمارا سیاہ سمبند ہے بناوٹی اور پربو کے ہم ہیں ہمارے پربو ہے اور ایک ملکشن بات ہے کہ ہم پربو کے ہمارے پربو ہے اوے پربو ہمارے میں ہیں بیان دے نا سمپور پرانیوں کے ہرے میں بھگوان رہتے ہیں تو اس ورہ سمپور پرانیوں کے ہرے میں بھگوان رہتے ہیں تو سب کی ہرے میں بھگوان اچھی طرح سے پربشت ہے تو سب میں ہے تو ہمارے میں نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے تو پربو ہمارے ہیں ہمارے میں ہیں تو سب میں ہونے سے ہمارے ہیں ہمارے میں ہیں اور سب کی ہونے سے ہمارے ہیں اور سب سمیں میں ہونے سے اب ہی ہمارے ہیں سب سمیں میں پربو رہتے ہیں ایسا نہیں کسی سمیں رہتے اور کسی سمیں نہیں رہتے ہوں تو سب سمیں میں ہمارے میں ہیں تو اب ہی ہمارے میں ہیں اور سب جگہ ہے تو یہاں ہمارے میں ہے اور سب میں ہے پرانی ہوئی تو ہمارے میں ہے اور سب کے ہیں تو ہمارے ہیں اور سب سنسار پربو کا ہے تو ہم پربو کے ہیں یہ نتشد بات ہے اور نتشد بات کو مان لینے پر یوگیتہ کی آوشل کا نہیں ہوتی یوگیتہ سے ادھکار ملتا ہے جہاں ہماری نتشد کوئی بات نہیں ہوتی وہاں جہاں نتشد سمبند ہے وہاں یوگیتہ کارنہ نہیں ہوتا کئی بار یہ بات کہی ہے کہ بہت اچھی یوگیتہ والا کسی راجہ مہراجہ کے کسی کروڑ پتی عرب پتی کے نوکر ہو جاتا ہے تو یوگیتہ کے انسار وہ ادھکار پاتا ہے وہ برتی پاتا ہے معاشق پاتا ہے یوگیتہ کے انسار پرنٹو لڑکا ہوتا ہے اس کی یوگیتہ نہیں دیکھی جاتی دش ہزار مہینہ پانے والا اچھا یوگی ہے منیم دش ہزار مہینے کے مہینے پاتا ہے اور لڑکا اگر حیر ایسا ہے کہ وہ جاگر کا ہی نوکری جاتا ہے ہمارا آدھکار ملے گا تو ہم پربو کے ہیں یہ بات سچی ہے سچی ہو کر کہ پربو کے ہم اپنے کو ماننے کے گا ہم تو ہے ہی پربو کے مان لیں کیا بھول میٹھا لیں تو سمرتی لفظہ کا عرض کیا ہوا بھول میٹھا لیں آردھن کہتا ہے کہ مہاراج مو انشت ہو گیا مو کیا بھول بھول کیا جو سنسار کو اپنا مانا شہیر کو اپنا مانا ربو کو اپنا مانا نہیں یہ بھول تھی اب مو انشت ہو گیا سمرتی یاد آجید ہم پربو کے ہیں پربو ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہم پربو کے ہیں اب ہم یوگ ہیں یوگ ہیں بلکل نہیں دیکھا جائے گا پر تو یاد اتنی رکھنا ہے کہ ہم پربو کے ہیں یہ بھولے نہیں اس میں ایک دھیان دینے کی بات ہے بھولے نہیں اس کا عرض یہ نہیں ہے پربو کے ہیں پربو کے ہیں ایسے مالا جب ہے بھگوان کے ہیں بھگوان کے ہیں بھگوان کے ہیں ایسے یاد رکھے ہیں یہ عرض نہیں ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ کی ہوتے ہیں تو کیا بھولک ماں کا نام جبتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ماں کا ہوں ماں کا ہوں ماں کا ہوں ایک مالا نہیں ایسے ہی بھگوان کے ہیں ایسے ہی بھگوان کے ہیں ہم ہے ہمارے بھگوان ہیں بھگوان کے ہیں جو مالا رکھے ہیں ایک بات اور ارزن نے کہی تات پرسادات آپ کی کرپا سے تو وہ کرپا کیا ہے وہ بھگوان کا اسنے ہے اسنے ہے وہ کرپا روپ اسنے کیا ہے بھگوان تو کہتے ہیں تم نے ایک آگرتہ سے گیتہ سنا گئی نہیں معنو گیتہ کے سننے سے موہ نشت ہو جاتا ہے اور یہ سمرتی پرابت ہو جاتی ہے جان ہو جاتا ہے اصلی واسطی وقت کا پتہ لگ جاتا ہے اور ارجن کہتے ہیں کہ میرے گیتہ سننے سے پتہ لگا یہ بات نہیں ہے یہ تات پرسادات آپ کی کرپا سے کرپا سے جو بات ملتی ہے سجنوں وہ مفت میں ملتی ہے کرپا ہوتی ہے کرپا وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں بھگوان اس کرپا کے پہچان کیا ہم اور آپ مل کر کے جو ابھی بھگوٹ تر چاہ کرتے ہیں یہ بھگوانی کرپا کی پہشان ہے کرپا ہے بڑے بڑے آیوجن پیشوں کے بل پر کیے جا سکتے ہیں یوگیتہ کے بل پر ادھکار بڑے بڑے مل سکتے ہیں پر ہم تو سدھ رہے سے بھگوانی کی بات کریں اس میں کیوں بھگوانی کرپا ہے یہ میں پیسے آدھی کوئی بل نہیں ہے پر بلوں سے ہم کر نہیں سکتے ہیں اور کرپا سے ہوتا ہے تو یہ کرپا ایک بڑا ملکشن ایک سمبند ہے کیسے بتاؤں پتہ نہیں لگتا پورا کہنا آتا نہیں میرے کو اور یہ بات بڑی ملکشن ہے بھگوان کا جو پریم ہے وہ واقسلی ہے اتو دکھ سنے ہے جیو پر سممم پریہ ملکشن اپ جائے میرے پیدا کیوں ہیں میرے کو پیارے لگتا ہیں یہ پیار بھگوان کی طرف سے بھگوان کی عمرتا ہے ہماری یوگیتہ کو لے کر کے نہیں سممم پریہ ہے تو سبھی بھگوان کے دانس ہیں کیا کیا بھگوان کے سنمک ہیں سبھی کیا بھگوان کو ماننے والے ہیں کیا سب کے سب بھجن کرنے والے ہیں نہیں کہہ سکتے آپ پر تو سممم پریہ اور جیو لوگ کے جیو بھوتا جیو بنا ہوا وہ میرا عرش ساکھاک وہ جیو بھگوان کو جانے نہ جانے مانے نہ مانے شویکار کرے نہ کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں بھگوان کہتے ہیں کہ مم ای مم اے عرش میں آئی ہے بالکل تو یہ جو بھگوان نے اپنی طرف سے جیو کا کبھی تیاد نہیں کیا اپنا مانتے نہیں ہے جانتے ہیں ہم تو مانتے بھی نہیں جانتے کہاں ہم بھگوان کو جانتے ہیں ہم بھگوان کو جانتے ہیں کہ ہم بھگوان کی ہے اس بھگوان کو جانتے ہیں اس بھگوان کو جانتے ہیں اس بھگوان کو جانتے ہیں اپنا پن سے کرپا ہے اپنا پن سے کرپا ہوتی ہے وہ یوگیتہ جانسار نہیں ہوتی ہے گو ہوتی ہے گو ہوتی ہے نا گو گو کا چارہ ہے اس چارے میں گو موت رتوہ گوبر کی گند ہو جائے گی تو گائے کھائے گی نہیں گوبر کی گند ہو گی گو موتری گند ہو گی ایسا چارہ کو گو چرتی نہیں بات ٹھیک ہے ہم مل موتر پڑیاں پہنٹو آپ نے دیکھا ہوگا جب بسڑا جنمتہ ہے تو بسڑے کے اوپر مل لگا رہتا ہے اس کو گائے چاٹ لیتا ہے وہ اسے چاٹ کر ساپ کر دیتی ہے تو کیا گو موتر لگ گیا کسی گھاس کے تھوڑا ساگ تو وہ کیسے خراب ہو گیا اور اسی مل میں بھرا ہوا وہ بسڑا ہے اس کو چاٹ کر ساپ کر دیتی ہے جی بسڑا اور چاٹ کر ساپ کر دیتی ہے اور گو کیا گاڑی رکھو اس بھیان میں گائے کا دون کم ہوگا گائے پرسند نہیں ہوتی اور اس کو چاٹ کر کے پرسند ہوتی ہے اور گو میں رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے گائے اس میں پریم سے سنے سے چاٹتی ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بسڑے کے کہیں میری جیب کڑی لگتی ہے یہ یاد نہیں ہے گو کی جیب بہت کڑی ہوتی ہے ہرے کی جیب بہت نرم ہوتی ہے پر گو کی جیب نرم نہیں ہوتی ہے کرڑی ہوتی ہے ایسے چاٹتی ہے بہت کٹھور ہوتی ہے کسی کو چاٹا ہو تو یاد ہوگا ہمیں تو بتا ہے اس بات میں اب کومل ہوتا ہے بسڑا تو اس کو چاٹتے ہوئے بسڑے میں اتاتا ہے بچھے تو بچھے کے بچھے کے فون آپ جا جا اس پر گو کی دیکھا ہے اس میں گو کا اعجاب نہیں ہے گو کو تو پیا رہا لگتا ہے شاٹ خوو پسو کہ یہ شباب ہے کہ یادہ اس نے عمرتا ہے تو شاٹ نگتا ہے تو آپ کو چاٹن لگتا ہے اس وقت سے بھگوان جب پڑت ہوتے ہیں مرشن روپ سے اگرام وقت روپ حضے شہب دیوتہ اگر گئے فیل رد تو شکے senhor لکشمیissonی Ốان میں وہ 있나 کرتے ہیں کہ واپ seeking دیوتہ homework ہاتم مصدDetہ ، حل کسٹی کردئے ہیں خلال رہ انہیں تمہیں دین میکر میں بہتا ہے جو سے جد ہے وہ ایسا تھا کسی کی طاقت ہے کہ اسے سامنے کسی کی طاقت ہے؟ لکشمی جی در گئی برماجی نے کہا کہ نگا کرو در خاندھا ایسا کسی پر خاندھا خاندھا اسے ہوں تو مار دیا اب خاندھا کرو تو کون جائے سامنے لکشمی جی کہا میں تو کردی بہن نہیں جاتے ایسا تم دیکھا نہیں اسے بھائدیت ہو گئی۔ پرالاد پرالاد چلا گیا۔ گوڈی بیٹ گیا۔ اور وہ نکھ بڑے پڑے نکھ مراج چیر دیا۔ راکشت کو چیر دیا۔ کتنا کٹھور تھا وہ۔ اس کو چیر دیا ایسے نکھ جن ہاتھوں کے۔ اوہ ہاتھ ہم ایسے پرالاد پرالاد کو پر ایک ہاتھ ایسے اوپر رکھ دیا۔ وہ بھیانک نہ کمارا لیکن ہے۔ اور خون میں لطفت۔ راکشسگی آنٹوں کو لے کر گلے میں جال گیا۔ خون تپک رہا ہے اس لے کر سوڈی روک۔ پرلیاد کو دمکہ سنیا۔ اور درشیو گھل چاٹنے لگی۔ پرلیاد کو چاٹنے لگی۔ یہ واپلی ایس نے یہ پریم۔ اور کہاں تیرا یہ اکمل شریر۔ اور کچھ بائیاں۔ کہاں تیرا یہ چھوٹی شکمار اوزنا ہے۔ اور ایک نیتا عدشاہ ایسی جاہاں دارونی آتنا مہان بھائیانگر راکشت کے دوارا دی ہوئی۔ تراس بڑی کٹھور ایسے بیڈ تیروں کو دے گا۔ دارونی آتنا مہان بھائیانگر راکشت کے دوارا دی ہوئی کٹھور یاتنا او تینے ساہاں آتنا مہان بھائیانا تیرہ بھائیانا خشان دب عام magazine سنسان، لگی، آتنا مہان بھائیانا تشک محطا تک تک جانا تک جانا تک جانا تک جانا پھر بھی کہتا ہے کہ تم معاف کرنا اتیو دی کو باعت پر لی ہے بھگوانی بہت سنے ہے اور شجنو وہ پرلاجی کے اوپر سنے ہے اور جیوہ پر نہیں ہے یہ کبھی بھول کے بھی نہیں ماند رہا کبھی سموہم سرو خوتے شو نمائد ویش وشتی نفریہ ساپ کہتا ہے بھگوان کہ میرے نہ کوئی دریش کا بھی شای ہے نہ کوئی پریتی کا بھی شای ہے سرو بھولتو شاہم ساماہ سمپوڑ پرانیوں پر میری سامان کرپاہ سامان کرتی شسنے ہے سب پر اب یہ بھجنتی تو مام بھگتیا بھگتی سے میرا بھجنت کرتا ہے مائیتے یہ میرے میں آجیا تو تیسو آم میں ان میں رہتا ہوں تو یہ جو بشیشتہ کر دی یہ بھجنتی تو بھگتیا بھگتی سے بھجنت کرنے والوں کی بشمتہ کی ہوئی ہے میری نہیں ہے اپنی طرف سے بھگوان کا بیسہ ہی سنے ہے بہت اجیدک سنے چاہتنے لگتے ہیں تو گو بھجنتی چاہتنے اور چاہتنے سے گو کا دودھ بھڑتا ہے اور بسڑے کا بھی محراج شریر بڑھتا ہے بسڑا بھی پسٹ ہو جاتا ہے گو کے چاچنے سے بسڑے کی کہا ہے مر جائے ماں مر جائے دوسری گو کا دودھ اس کو پیلا کر کے بڑھا کر لو جیت ہو جائے گا اور تو ٹھیک دیکھنے والے اگر دیکھنے لگے تو معلوم دے گا کہ اس بسڑے کی ماں نہیں ہے جیتنا ماں کے ہونکار سے چاچنے سے پستی آتی ہے تو سڑے سے جو پستی آتی ہے وہ دودھ سے نہیں آتی دودھ سے شریر پلتا ہے اور تو شریر میں بھی پستی پیار سے آتی ہے تو شجلو اس بھاوان کے سنمک ہو جاؤ بھاوان کا اشنی یہ پڑا پیار سے افتر پر ہے سب اپنے ہیں اور سب اچھے لگتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں پرانتو بھشیس پیار ہمارے کو ملے گا تب کی جب ہم ان کے سنمک ہو جائیں ہم سنمک نہ ہو تو بھی کل میں نے بات پتا ہی تھی کہ ماتا جی دیا ہو جائے کرپا کر دے تو سب بالکوں کو زندو دے سکتی ہے پر تھپڑ نہیں مار سکتی سپڑ نہیں لگا سکتی وہ اپنے بھالک کے لگاتی ایسے ہم لوگوں کے سامنے جو ترہ ترے کی ڈپت آتی ہے وہ بھگوان کی پیار بھری سپت ہو اس میں بھری ہوتی ہے بھگوان کی تو ہمارے پرتکول اور انکول دونوں پریشتیوں میں بھگوان کی کرپا کم نہیں رہتی ہے بچار کر دیکھا جائے تو پرتکول پریشتی میں بھگوان کی بھشیش کرپا ہوتی ہے بھالک کی ادھندتہ اس رنکھلتہ ماں شہ نہیں سکتی اس وقت تے بڑے پیار اور ہتھ بڑے ہاتھ سے مارتی ہے ایسے پربو ہمارے جو من کی پرتکول پریشتی بھیجتے ہیں وہ بڑے پیار سے ہتھ بڑے ہاتھ سے بھیجتے ہیں وہ سوئم بھگوان مرمان کرتے ہیں اس وقت تے سنتوں نے بھگوان کی بشیش کرپا کا انفعو کیا ہے ہری بھگتر شامل شندوں میں آتا ہے کہ جب ہماری پریشتی بدلتی ہے تاہے وہ سکھروپ سے آب ہے چاہے دکھروپ سے ایک نئی نئی گھٹنا آتی ہے نبی نئی گھٹنا آنے پر بھگوان کی بشیش یاد آتی ہے کیونکہ بھگوان نے ایسا پریبرتن کیا ہے تو میرے اوپر درشتی بشیش آگا اور بھی بشیش پریبرتن کرتے ہیں میں تو دیان بشیش گیا آنے پر بھگو کا تو میری طرف بھگوان کی بشیش کرپی آئی ہے ایسے سمجھ کر کے اس سمجھ پر جاتے ہیں جہاں گھٹنا چکر بدلتا ہے تاہے سکھ روپ سے بدلے چاہے دکھ روپ سے بدلے انکود روپ سے بدلے بھگوان کی بشیش کرپا کا بھگت انبھو کرتا ہے بشیش علوگتا کا انبھو کرتا ہے اور ہر حالت میں بھگوان سنبھالتے رہتے ہیں بڑی پیار سے سنبھالتے رہتے ہیں بھگوان کے پرسند میں وہاں رہنپانچہ دھائی میں گو 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 نے پرسند پوچھے بھجنے والوں کو بھجتے ہیں لیکن نہ بھجنے والوں کو بھجتے ہیں ایسے ڈھنگ سے پرسند پوچھا تو وہاں بھگوان نے بڑھی صندر بات کہی ہے میں بھجتا نہیں بھجن نہیں کرتا ہوں بھجن کرنے والوں کا بھجن کرتا ہوں پرانتو میرے جو پروکشنچ ممک پریم میروں کو پروکش پیارا لگتا ہے بھگوان بھگت کے ساتھ میں سنے کا پریم کا برتاب کرتے ہیں پرانتو وہ اپنے کو چورے نہیں آنے دیتے وہ چپے چپے گرتے ہیں جس سے وہ بھگت جان نہیں سکتا جو جو اس کی یوگتا بڑھتی ہے سوا بھگوانی کرپا کی طرف درستی جاتی ہے تب اس کرپا کو دیکھتا ہے اس میں بھگوان کی کتنی بھلکشن کرپا ہے تب تین کمپا سو سمی کھمانو بھنجان یہ بات کرتم کرپا بھگوانی کرپا دیتر بود دیکھتا رہتا ہے تو پرتیگ ہٹنا میں بھگوان کی کرپا کو دیکھتا ہے بھگت تلملا اٹھتا ہے میرے سامنے کیسا یہ شین رکھ دیا کیسا کیسی پرستی رکھ دی میرے سامنے تو اس پرستی میں بھگوان کی کرپا بھری رہتی تو اس میں کھوزنا چاہیے بھگوان کی کرپا ہے اب ایسی مہراج برد پریشتی آئی پریشتی بھری بھگوان نے تو اب بچائے گا کون چاہیے بھگوان ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں یہ گلتی کرتے ہیں اس میں ہمیں چط میں پرسند رہنا چاہیے ارزن کے سامنے ایک پریشتی آیا جد ہو رہا تھا ابھی منیو مارا گیا چھ مہارتیوں نے مل کر کے ابھی منیو کو مار دیا جید رت نے اس کا بد کیا تو ارزن نے جید رد کرنے کے لیے پرتی کیا کر لیے کہتے کلسام کو سویے ہست سے پہلے پہلے لامار دوں تو اگری میں پریشت کر دیا ہوں پرتی کیا کر دی بھگوان نے کہا رہی یہ پرتی کیسے کر دی کیسے پرتی کیا کر دی آپ کی پتے پرتی کیا کر دی مرکوان نے کہا کر دی تو کیسے مہارے گا اب کیسے مہارے گا ایسا کہہ رہے ہیں تو بھگوان کی توہ چنتہی ارزن کے چنتہ نہیں ہیں وہ پرسنگ مہا بھارتی کا بڑا پڑھے جیسا ہے راتری میں اردن کو نیند آگئے۔ بھگوان کو نیند نہیں آگئے۔ اپنے سارتی دارک کو بلائیا کہ دراؤ۔ کیا بات ہے؟ کل ہمارا یہ رت ہے سجا کر رکھنا ساتھ میں۔ سس رسلوں سے سیا کر کے خوب تیار کر کے میرا ساتھ میں رکھنا۔ اردن کا رت میں چلا ہوں اس کے پیشے پیشے رکھنا ساتھ میں۔ پیشے سے شارد دیں۔ بھگوان آپ کو چائوں کرو اور میرا کو چائ وسneath الاکترین Canaan. بھگوانٹ کسی بھی بات ہے۔ بھگوانو جا ہمارا کو چائیں استفادایا ۔ اگرיי روان بیغور کے لن کو چائیں دے، بھگوانو کو چائیں دے فیشے کیا جاي گریا incomes؟ کانیسا ہماراlegen آگیا خواب có Wiz beforehand تکا . ایسا ہی ہوا دارو سب اسر سرسنوں سے شجا جا جا کر کے جرت کو ساتھ میں رکھا ہے لے لے گیا ہے اب ادھر تو بھگوان جگ رہے ہیں ادھر ارجن کو سپنا ہاتا ہے ارجن کو سپنا آیا اس میں کہتے ہیں کہ کیا کرے گا تو کیسے مارے گا پتی کیا کر لیتے ہیں اگر ہاں مر ہے تو چل میرے ساتھ چلو ہاں جنہیں کہ بھگوان شنکر کے پاس تلو یہ تینوں بھرمہ بشنوں مہے سے تینوں کے اصر ہوتے ہیں بشنوں بھگوان کا بھی دشنا اصر ہوتا ہے بھرمہ جی کے بھرمہ اصر ہوتا ہے اور بھگوان شنکر کا بھی پاس اپتہ اصر ہے تو ارجن کو پاس اپتہ اصر ملا تھا یہ اندرکیل پربت پر جب گئے ہیں تبشہ کرنے کو تو وہاں بھگوان شنکر پرگت ہوئے ہیں تو قرات کی روپ سے ہوئے ہیں اساں قراتار جنہی ہیں تو قرات روپ سے پرگت ہوئے ہیں وہاں پھر بہت دعا کیا سب کچھ باپن تو وہاں سے بھردان ملا اور اس کو پاس اپتہ اصر ملا وہاں پھر بھی پرگت ہوئے ہیں وہاں پھر بھی پرگت ہوئے ہیں تو پاس اپتہ اصر ہے اس کا ایسا پرہا ہے کہ یہ بینہ چلائے بھیجے کر دیتا ہے بھگوان کا جو بھشنو ہے نارانہ سر اس نارانہ سر کی تو یہ بلکھنتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے شرن ہو جاؤ بہاں شرن ہوئے بہت پھر بہت سے تلائے گا نہیں اس پر کچھ اصور بھی گھرے اس کا پرتکار ہے اور بھرمہستر ہے اس کا پرتکار ہے بھرمہستر کے سامنے بھرمہستر چلایا جائے اور پھر دون کو اپسندار کر لیا جائے تو بھرمہستر کا بل نہیں چلتا پاندو پانچھوپتہ اصر ہے ایسا بھرکشن اصر ہے کہ چھوڑ شرن ہو جاؤ چھوڑ کچھ بھی کرو وہ تو ختم کر ہی دے گا بھگوان شنکر کا اصر اس واسد کہا چلانا نہیں یہ پڑا پڑا تمہاری بھی جائے گا اپنے پاس رہتے رہتے بھی جائے گا تو بھگوان ارجن کو لے جاتے ہیں سپنے میں کے لاش پربت پر بھگوان شنکر سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں مراج آپ اس اصر کو یاد کرا دیجئے وہ منتر بھولنے جائے گا یہ یاد رہے اب دے کیے پرتکیا ارجن کی اور چندہ بھگوان کے کیوں مام ایکم شرنم بھریا اور ابھی دن نے کہہ دیا کہ نشتو موہا شمیرتر لفدھات پت پرسادان میاد چتہ ستیتوش میں گتسندے کرشی بھشنم تاو آپ جو کہو گا تو کروں گا اب آپ کہو گے تو ہی کروں گا تو ابنے چندہ میٹھ گئی اب چندہ کون کرے جو جاکو شرنو لیو تاکر تاکی لاز تو گل میں کھلی دے رکھی ہے پرواہ کے سامنے چلے پرواہ دور رہا دھاڑا کے سامنے چلے اور بے ہو جات گزراج گزراج ہاتھی بڑا مطوالا وہ ندی میں جاتا اور باڈ آجت بے جاتا بڑ کام نہیں دیتا وہاں وہاں شرنہ کے دی کام دیتی مسلی کو اگر بہا دے تو وہ کہاں جائے گی تو بجائے شرن جلگئے شرن دے رہا کہاں جائے گی اس وقت سے اس کے لئے کھلا کر رکھا ہے تو کربو کے ترنوں کی شرن ہو جائے اس کے آشرت ہو جائے ایسے شرن ہونے پر بھگوان اسے لئے کھل نہیں رکھتا اور تو یاد رکھو مطلی جل سے الگ ہوتے ہی مر جاتی ہے بھگوان کے اپنیوں کو شاہ نہیں سکتی ایسے بھگوان کی بشمرتی ہونے پر بھگت کی بیاکولتا ہو جاتی بھگوان کے لئے سب کو ارپن کر دیا اپنے آپ کو بھگوان کی بشمرتی میں بیاکول ہو جاتا ہے بھگوان میں بیاکولتا ہو جاتی ہے تو بھگوان کو بھول نہیں سکتا بھگوان کہ میں ہوں بھول نہیں سکتا ایسا نہیں کہ جب کر کے یاد کرے جب میسہ ضرور لگتا ہے بچہ ہے وہ ماں کو یاد نہیں کرتا مالا نہیں جبتا تو انتو ماں نام پیارا بھگتا ہے ماں ماں ایسا پیارا بھگتا ہے نام میں بڑا حنو داتا ہے خیل خیلی بھی ماں ماں کارتا ہے اس لئے بھائی بھگتی ہوتی ہے وہ بھائی بھگتی ہے انتو پیما بھگتی ہے یہ جو اپنا پر کی کرنگی ہے وہ تو بات میرا لیا ہے اور شید ہی بات ہے اس کو سزیدہ سے مطلب ہے ہم بھگوان کے ہیں توanha ہم میرے ہووگا ہونا ہے ان اے توان بھائی بھگوان کے ہیں یعنی profitable اگر میں ہم بھڑتی ہے اور میں تم ہونے بھگوان کے ہیں جیسے بہتے ہیں ہی بھگوان کے ہیں ہم اور کے نہیں ہیں اور ہمارا نہیں ہے ہم بھگوان کے ہیں بھگوان ہمارے ہیں یہ بھا اس کا اکھند رہتا ہے یہ ایک بات بہت بلکشن ہے اور بڑی شکم ہے اور بڑی اونچے دردے کی ہے کیون بھگوان کا اپنے کو مان لیں مان لے کا ارت یہ نہیں ہے اب ہو جائے ایسا نہیں ہے پہلے سے بھگوان کے تھے پر تو اس مرتر لفدہ ہے نا بسمرتی ہو گئی بھول گئے کس بات کو لے گئی سنسار کو اپنار اپنے کو سنسار کا مان لے ہم بھول گئے ہم سنسار کے نہیں سنسار ہمارا نہیں ہم پربو کے ہیں اور پربو ہمارے ہیں یہ پربو کے ساتھ میں جو اپنا پن ہے اس کو کیون یاد کر لینا یاد کرنے ماتر سے وہ ستی ہے کیوں کی تو ملے گی دیکھو بنانے سے تو ستی بنتی ہے پر تو بڑی بڑا یہ ستی ہے تو وہ یاد کرنے ہی وہ ستی بن جاتی ہے کیوں وہ تو ہے ہی پہلے سے پربو کے تو ہم ہے ہمارے پربو ہے ہی اور پربو اپنا مانتے ہی ہے اور کہتے بھی ہیں سب ہم اپنی ہے سب ہم اپنی ہے سب ہم اپنی ہے اور یہاں ہمارا پن ہے کہ اول اپیوگ کرنے کے لیے ان کا اپیوگ کرنے کے لیے ہماری بست ہوئے ہیں ان کی شیوہ کرنے کے لیے ہماری بیلتیاں ہیں ان کی اشتاعت اچھے سے اچھا بھرتاو کرنے کے لیے ہمارے ہیں جیسے بیدی ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ یہ جہاں ہمارے ہلکے کے ہیں یہ محلہ ہمارے ہلکے میں ہیں یہ سب ہمارے ہیں ہمارے کا ارث ان کا علاج کرنا ہے شیخ طرح سے یہ ارث ہوتا ہے یہ نہیں کہ ان پر کب جا کر لیں ادھکار جمال ہے ان کو ہتھیائے لیں اپنے ایسے لیے نہیں ایسے ہی جو ہمارے کہلاتے ہیں ان کی شیوہ کرنے کے لیے اب ان کے ار وہ ہمارے ہیں اور بست میں کہلاتی ہے بستوں کے دوارہ ان کی سیوہ کریں وہ سیوہ کرنے کا ادھکار ملا ہے ان کو ہتھیا لینا اپنا ہمارے یہ ادھکار نہیں ہے کیوں کوئی بھی آج من ساتھ لے جانے ہی سکا ہے کیوں نہیں لے جا سکا کہ تمہارے ہی نہیں ہے کیسے لے جاؤ گے اور اپکار کرنے کے لیے اپیوگ میں لانے کے لیے سب کو ادھکار دیا گیا ہے پیاو پر بیٹھا آدمی ہے آنے والوں کو جل پلا دے یہ ادھکار ہے پیاو پر مکان پر سامگری پر مکتوری ادھکار ہے وہ ادھکار ہے بھئی آوے جل پلا ہو ایسے ہی آپ کا ادھکار ہے وہ اپنا ماننے کے لیے نہیں ہے کیول ادھکار ہے ان کا اپیوگ کرنے کے لیے تو وہ بھاگود آگیا سے ہم اپکار کریں ان کا کام کر رہیں آبشرتہ کے انسار جو ہماری یوگتہ ہے ہمارے میں سامرتے اس کے انسار اسے اپیوگ کریں اس کے لیے ہمارا ہے اور ان کے اوپر ادھکار جمال ہے کہ ہمارے یہ یہ نہیں رہے گا راج کی بھی یہ نیتی ہوتی ہے یہ بڑے بڑے ادھکاریوں کو رکھتے ہیں تو وہاں سے بدلی کر دیتے ہیں ایل جگہ رہنے نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ پریشہ کر لے گا تو گلٹی رہ دے گا کہیں تو اس کو بدلی کر دیتے ہیں ایسے بھگوان کی بڑی شاو دانی ہے جس شریف جو شریف دیا اس کو بدل دیتے ہیں کہ چلو بدلو یہ کہیں موہ میں پڑ جائے گا کہیں گلوڑی کرے گا تو بدل دیتے ہیں جس شریف دیتے ہیں چلو بھٹو یہاں سے یہ زیادہ تم پیٹھ کر پھیلا دیتے ہونا بہت تانتو اور اپنے اپنے اکار کر کے پھر جاتے ہو کہیں تو بھگوان ہی آنے نہیں دیتے ہیں زیادہ رہ سکتے ہیں چونے ہی آنے دیتے ہیں کبھی یہ بڑے رہنے سے پکشبات کرے گا افسر ہوتے ہیں ان کو بدل دیتے ہیں سٹیسن ماشتر کو بدل دیتے ہیں محمولی کام کرنے والے کو بدل دیتے ہیں وہاں سے تھانے دار کو بدل دیتے ہیں اس کو پہل دار کو بدل دیتے ہیں الگ کر دیتے ہیں اس طرح سے بھگوان بھی اس انسار میں ایک دن نہیں رہنے لیتے ہیں اس وقت بلد دیتے ہیں اور بدلنے میں پھر پوچھتے نہیں آپ سے کبھی سلا لیتے نہیں جیسے بچے کی سلا مال نہیں لیتی وہ چائے جب جھگلی اتار دے چائے جب سنان کرا دے چائے جب نیا پہنا دے اسے سلا لیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں مورک ہے کیا سمجھے گا اس وقت بھگوان بھی ہماری سلا نہیں لیتے ہیں سمجھے گی سمجھے گی سمجھے گا چاہے جب مورک ہے تو بھگوان بدلتے ہیں اتنا سلیم بھگوان نے اپنے کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے تو پھر ہم چندہ چوہ کرے ہم پر روکے ہیں اور پھر ہم چندہ 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 چند ہمارا آدھر پتھیں ہماری مرضی کے مطابق بھگوان کو چلاوائیں۔ یہ نہیں ہم بھگوان کی اچھا جانسار مرضی کے مطابق چلاوائیں۔ یہ ساتھ ہم بھگوان کے ہیں۔ یہ بات ایک دردتا سے ہم کر لائیں جو کی شچی بات ہے۔ جو کی شچی بات ہے۔ گھول مر جائے گی۔ تو اردن کے کہنے کے انشار نسٹو موحا سمرتن لبدات و تت پرشادات یہ بھگوان کی کرپا سے سمرتی آگئی۔ یہ بات ہے یہ بھگوان کی کرپا سے ہے۔ اب سندے رائت ہو جائے باس اور کرشی بچ نمتاوہ اب آپ کی آجیا پاک کے ساتھ رو کی سنت مہاتمہوں کی بڑھوں کی جو واستی میں آجیا ہے پیدا پنانے جو آجیا کرنسار کام کریں باس پھر گیتہ کرنسار ہمارا جیون بن جائے راو 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 را موسیقی 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 جائے جائے پربودینہ نیا لہرے 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 جائے 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 پربودینہ نیالہ رہے ہم رہ کی جائے